بیترین ٹراما سیریل تیرے بین کی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی ماں بیگم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرب یہاں سے جا چکی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آخر آپ دونوں کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہارا موڈ آف ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ بتاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ جاؤ جا کر اپنی بیوی کو بلا کر لاؤ اس پر وہ دیکھتا ہی تو اس کی بیوی کمرے میں ہوتی ہی نہیں لیکن جیسا کہ حیاغ رات کو کال سنتی ہے اور ڈرائیور بتاتا ہے کہ میرب یہاں سے جا چکی ہے اور وہ جا رہی ہے کوئی اس کو روک لے لیکن یہ ہیلو ہیلو کرتی رہ جاتی ہے اس کی بات کا جواب نہیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو آواز ہی نہیں آئی تھی اصل ساری گلتی جو ہے وہ حیاغ کی ہی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بعد میں آتا ہے اس کا بندہ مرتصم کا اور کہتا ہے آکر کہ میرب بی بی رات کو ہی گر چھوڑ کر چلی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بام بیگم بھی بس حقی بکھی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا واقعی ایسا ہوا ہے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے گر میں لیکن ہیا کی تو دلی مراد پوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی یہ تھی کہ میرب جتی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے مرتصم جو ہے اب وہ دن رات ایک کر دے گا اور وہ اس کو ڈونڈ کر ہی سانس لے گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقاس کو پہلے ہی وہم تھا تک کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کیونکہ اس کے دل کی جھٹکن کافی تیز ہو چکی تھی میرب کی وجہ سے اور بار بار وہ میرب کو ہی پکارا تھا آپ دیکھیں گے کہ میرب جو ہے وہ آتا ہے میرب کا پتہ کرنے کے لیے اور آکے پوچھتا ہے کہ میری بیٹی کی ادھر ہے اس پر سارے کہتے ہیں کہ میرب ادھر نہیں وہ یہاں سے جا چکی ہے آگے سے وقاس کافی زیادہ گسہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ کافی زیادہ لڑائی کرتا ہے اور انور کو کہتا ہے کہ میں تو اپنی بیٹی تمہیں سومپ کر گیا تھا اور مجھے نہایت افسوس ہے اچھا ہوا کہ تم اس کے باپ نہیں ہو نہ ہی کبھی اس کے باپ بن سکتے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو ہم اپنے پوری کوشش کر رہے ہیں ہم میرب کو ڈونڈ کر ہی سانس لیں گے اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرب کل رات کی گائب ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں ہے مجھے بہت افسوس ہے یعنی کہ دونوں کے ساتھ کافی لڑائی کرتا ہے ماں بیگم کو کہتا ہے آپ تو ویسے بڑی ماں بیگم بنی بیٹی ہیں لیکن آپ کو اتنا ہی نہیں پتا ہے کہ آپ کی گھر میں کیا زیادتیاں چل رہی ہیں اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا ہو تم سارا الزام ہمیں کیوں دے رہے ہو اس پر کافی زیادہ بحث ہوتی ہے اور وقاس وہاں سے لڑ جگڑ کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر مجھے نہ ملی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا لیکن مرتصم ایک بات پر اٹھکا ہوا ہے اور وہ جاتا ہے کہ میں جا کر میرب کو ڈونڈوں گا لیکن جیسے ہی وہ نکلنے لگتا ہے تو کافی زیادہ ماں بیگم غصے میں آتی اور کہتی ہے کہ تمہارا کیا تعلقہ غصے رہا وقاس تو ہمارے سے اتنا لڑ جگڑ کر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات اور یہ رشتہ ختم ہی سمجھو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں وقاس کے رشتہ اور ہے اور میرا رشتہ اس کے ساتھ اور ہے اس لئے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں اس کو ڈونڈ کر ہی لاؤں گا اس کے بعد وہ کہہ دیتا ہے کہ جہاں سے بھی خبر ملے تو مجھے میرب چاہیے بس چاہیے یعنی کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں رہی رہنی چاہیے جہاں پر میرب کی چھان بھی نہ کی جائے یعنی کہ وہ پورے طریقے سے میرب کو ڈونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی دکھائی دیتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ گھر آتا ہے تو ہویا اس کو کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنے چاہیے تم ابھی تک اس نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور تم ابھی تک اتنے پریشان کیوں ہو ابھی تک اس کی فکر کر رہے ہو اب تو تمہیں اسے بھول جانا چاہیے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ تم جو سمجھ رہی ہو وہ بالکل غلط سمجھ رہی ہو یعنی کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہونے والا ہے اور تمہارا یہ پلان بھی کبھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے تم ایسے ہی رہ جاؤ گی لیکن میں تمہارے ساتھ چادی نہیں کروں گا جس پر ہیا کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہتی ہے کہ یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں یعنی کہ اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں ماں بیگم کو پٹو ڈالوں اور اس کو ہی اپنے انڈر کر لوں تاکہ اس کے سارے مسئلے جو ہیں سالو ہو سکیں اس کے سامنے اچھی بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے تاکہ میرب کے ملنے سے پہلے پہلے یہ سارا کام ہو جائے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میرب کو ڈونڈ ہی نکالے گا مرتسیم جیسے بھی ہو جائے اس لیے اس کو پہلے ہی سارے کام کر دینے ہیں جس کے ویسے وہ کافی زیادہ ٹینشن میں نظر آ رہی ہے اور کہہ دیتی ہے ماں بیگم کو اب آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ حالات کافی زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں ابھی ماں بیگم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرب یہاں سے جا چکی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آخر آپ دونوں کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی ویسے تمہارا موڈ آف ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ بتاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ جاؤ جا کر اپنے بیوی کو بلا کر لاؤ اس پر وہ دیکھتا ہی تو اس کی بیوی کمرے میں ہوتی ہی نہیں لیکن جیسا کہ حیاغ رات کو کال سنتی ہے اور ڈرائیور بتاتا ہے کہ میرب یہاں سے جا چکی ہے اور وہ جا رہی ہے کوئی اس کو روک لے لیکن یہ ہیلو ہیلو کرتی رہ جاتی ہے اس کی بات کا جواب نہیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو آواز ہی نہیں آئی تھی اصل ساری گلتی جو ہے وہ حیاغ کی ہی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بعد میں آتا ہے اس کا بندہ مرتسیم کا اور کہتا ہے آکر کہ میرب بی بی رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور باں بے گمبی بس حقی بکھی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آب واقعی ایسا ہوا ہے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے گھر میں لیکن ہیا کی تو دلی مراد پوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو چاہتی یہ تھی کہ میرب جتی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے مرتسیم جو ہے اب وہ دن رات ایک کر دے گا اور وہ اس کو ڈونڈ کر ہی سانس لے گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وقاس کو پہلے ہی وہم تھا تک کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کیونکہ اس کے دل کی جھٹکن کافی تیز ہو چکی تھی میرب کی وجہ سے اور بار بار وہ میرب کو ہی پکارا تھا آپ دیکھیں گے کہ میرب جو ہے وہ آتا ہے میرب کا پتہ کرنے کے لیے اور آکے پوچھتا ہے کہ میری بیٹی کدھر ہے اس پر سارے کہتے ہیں کہ میرب ادھر نہیں وہ یہاں سے جا چکی ہے آگے سے وقاس کافی زیادہ گصہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ کافی زیادہ لڑائی کرتا ہے اور انور کو کہتا ہے کہ میں تو اپنی بیٹی تمہیں سومپ کر گیا تھا اور مجھے نہایت افسوس ہے اچھا ہوا کہ تم اس کے باپ نہیں ہو نہ ہی کبھی اس کے باپ بن سکتے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو ہم اپنے پوری کوشش کر رہے ہیں ہم میرب کو ڈونڈ کر ہی سانس لیں گے اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرب کل رات کی گائب ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں ہے مجھے بہت افسوس ہے یعنی کہ دونوں کے ساتھ کافی لڑائی کرتا ہے ماں بیگم کو کہتا ہے آپ تو ویسے بڑی ماں بیگم بنی بیٹی ہیں لیکن آپ کو اتنا ہی نہیں پتا ہے کہ آپ کی گھر میں کیا زیادتیاں چل رہی ہیں اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا ہو تم سارا الزام ہمیں کیوں دے رہے ہو اس پر کافی زیادہ بحث ہوتی ہے اور وقاس وہاں سے لڑ جگڑ کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر مجھے نہ ملی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا لیکن مرتصم ایک بات پر اٹھکا ہوا ہے اور وہ جاتا ہے کہ میں جا کر میرب کو ڈونڈوں گا لیکن جیسے ہی وہ نکلنے لگتا ہے تو کافی زیادہ ماں بیگم غصے میں آتی اور کہتی ہے کہ تمہارا کیا تعلقہ بحث سے رہا وقاس تو ہمارے سے اتنا لڑ جگڑ کر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات اور یہ رشتہ ختم ہی سمجھو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں وقاس کے رشتہ اور ہے اور میرا رشتہ اس کے ساتھ اور ہے اس لئے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں اس کو ڈونڈ کر ہی لاؤں گا اس کے بعد وہ کہہ دیتا ہے کہ جہاں سے بھی خبر ملے تو مجھے میرب چاہیے بس چاہیے یعنی کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں رہنی چاہیے جہاں پر میرب کی چھان بھی نہ کی جائے یعنی کہ وہ پورے طریقے سے میرب کو ڈونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور کافی زیادہ پریشان بھی دکھائی دیتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ گھر آتا ہے تو ہویا اس کو کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنے چاہیے تم ابھی تک اس نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور تم ابھی تک اتنے پریشان کیوں ہو ابھی تک اس کی فکر کر رہے ہو سمجھ رہی ہو یعنی کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہونے والا ہے اور تمہارا یہ پلان بھی کبھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے تم ایسے ہی رہ جاؤ گی لیکن میں تمہارے ساتھ چادی نہیں کروں گا جس پر ہیا کوئی اور زیادہ غصہ آتا ہے کہتی ہے کہ یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں یعنی کہ اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں ماں بیگم کو پٹو ڈالوں اور اس کو ہی اپنے انڈر کر لوں تاکہ اس کے سارے مسئلے جو ہیں سالو ہو سکیں اس کے سامنے اچھی بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے تاکہ میرب کے ملنے سے پہلے پہلے یہ سارا کام ہو جائے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میرب کو ڈونڈ ہی نکالے گا مرتسیم جیسے بھی ہو جائے اس لیے اس کو پہلے ہی سارے کام کر دینے ہیں جس کے ویسے وہ کافی زیادہ ٹینشن میں نظر آ رہی ہے اور کہہ دیتی ہے ماں بیگم کو اب آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ حالات کافی زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں